اسلام علیکم تو سارا ویلوگز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی آج کی ہماری ریسپی ہے بہت یمی سی ہانڈی کوفتہ بریانی تو بہت زبردست ریسپی ایک کوئی جٹ پٹ گھر میں تیار ہو جاتی ہے تو چلے جی اب ہم جو اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پانی لیں گے چاول بائل کرنے کے لیے تیز پتہ ڈالا ہے میں نے دارچینی تھوڑی سی ڈالی ہے لانگ ڈالی ہے اور ایک بڑی الائچی ڈالی ہے پانی کو ڈھکا ہے میں نے تاکہ یہ تھوڑی در کے لیے بائل ہو جائے پھر اس میں میں نے ایک چمچ نمک شامل کیا ہے اور یہ تقریباً دو گلاس چاول ہے آدھا کلو یہ میں نے پہلے سے بگوکے رکھے تھے اور اس میں میں تقریباً دو تین چمچ آئل شامل کروں گی اور اب جی اس کو ڈھک کے چھوڑ دوں گی لیکن اب چاول جو ہے بریانے کے لیے کمپلیٹ بائل نہیں کرنے ہیں بوائل کرنا ہے ایک کرنی رہ جائے اتنے تو دیکھیں جی میں چیک کروں گی چاول تو یہ تو اب یہ ہماری چاول ریڈی ہو گئے تو اب ایک ہانڈی لیں گے ہانڈی میں تقریباً میں آدھا کپ آئل شامل کیے آدھے سے بھی تھوڑا کم ہے تو اس میں اب میں تقریباً دو پیاس کاٹ کے شامل کروں گی اور اس کو جو ہے فرائی کر لیتا اچھا اس میں پیاس کو بہت اچھے سے جو ہے فرائی کرنے یہ دیکھیں بلکل براؤن ہو جائے تو اس میں میں نے ایک لیسن کا چپ ایک چمچ لیسن شامل کی ہے تو اس کو اب بول لیں گے اور اب اس میں میں شامل کروں گی تقریباً دو ٹماتر اور ٹماتر کو اچھے سے پہلے اس میں بول لیں گے پیاس اور لیسن کے ساتھ ساتھ اب ٹماتر کو اچھے سے بول لیں گے ٹماتر کو اچھے سے بول لیں نا تاکہ اس کا مسالہ اچھے سے بن جائے اب اس میں میں تقریباً آدھا کپ دہی شامل کروں گی دہی ڈال کے اس کو بھی بہت اچھے سے تھوڑے دیر کے لیے بول لیں گے تو جی اس کو اب میں اچھے سے جو ہے بول لوں گے دہی کو تاکہ تھوڑا دہی پک جب اس میں گرم مسالے شامل کریں گے یہ ہے تین چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی دو بادبان کے پھول دارچینی لونگ تیس پات ان سب کو شامل کر کے ایک دو منٹ کے لیے میں اس کو بول لوں گے اس کے اتب میں باقی مسالے شامل کروں گی نمک آدھا چمچ لال مریج میں بھر کے ڈالوں گی ایک چمچ اس کے ساتھ ساتھ زیرہ پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ تو بس اتنے ہی مسالے اس میں جائیں گے اس میں حلدی وغیرہ نہیں جائے گی تو اس کو بہت اچھے سے جو ہے اب ان مسالوں کو پکا لینا ہے تاکہ یہ ٹیماتر جو ہے یہ اچھے سے اس میں گل جائے یہ دیکھیں یہ تقریباً چار پانچ منٹ میں نے اس کو اچھے سے بھن لیے اب اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہیں دو چھوٹے آلو بڑے سائز میں کٹے ہوئے آپ کی مرضی ہے اگر آپ شامل کرنا چاہے آلو تو آپ کر سکتے اگر آپ نہیں کرنا چاہے تو آپ نہیں کر سکتے آپ دارے کوفتے شامل کر سکتے ہیں اس میں تو یہ میں نے ڈالے آلو اور ایک کپ میں اس میں پانی شامل کیا ہے اور اب اس کو رکھ کے رکھ دیں گے تاکہ اس میں بوائل آ جائے ایک بوائل آ جائے اب دیکھیں اس میں ایک بوائل آنے کے بعد اب میں اس میں ہری مرچے شامل کروں گے یہ تین چار ہری مرچے ہیں اس کو مسالے میں جو ہے مکس کر کے اس کو بھی میں دو تین منٹ کے لیے ڈک کے رکھ دوں گے تاکہ اچھا سا ایک اروما آ جائے مرچوں کا اب یہ ہیں ہمارے کوفتے کوفتے شامل کرنے کے بعد اب اس میں چمت جو ہے ہلکے سے چلائیں گے اور کوفتوں کو تھوڑے دیر کے لیے ہم اس کو بھی مکس کرنے کے بعد ڈک کے رکھ دوں گے دو تین منٹ کے لیے تاکہ اس میں یہ اچھے سے اندر تک مسالے میں بن جائے اور تھوڑا آلو کا پانی موجود بھی تھا تو وہ اس میں ہلو کے پک جائے یہ اس میں میں نے آلو بخارے شامل کیے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالے چار سے پانچ جتنے آپ کو پسند ہو ٹیسٹ کے حساب سے میں نے چھ ساتھ آلو بخارے شامل کیے آلو بخارے ڈالنے کے بعد بھی اس کو میں دو تین منٹ کے لیے ڈک کے رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا تقریباً مسالہ بلکل زبردستہ ریڈی ہو گیا آدھا مسالہ میں نے چولہ بن کر دیا آدھا مسالہ جو ہے ہاف رکھ دیا اور ایک تہہ لگانے کے بعد اس میں میں نے ذرا سا جو کلر ڈالا ہے فوڈ کلر یلو اور اس کے اوپر دوبارہ جو باقی مسالہ تھا کوفتے کا تو وہ ڈالا ہے اور چاول شامل کرنے کے بعد اس میں ہم اب تھوڑی سیکر ٹی وی ہری مرچے دنیا ڈالوں گی اور یہ اس کے اوپر کلر جا رہا ہے اور ساتھ میں اس میں میں نے ادرک شامل کیا ہے اور اب اس کو تقریباً دس سے پانچ سے دس منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے سوری میں نے تقویے پہ اس کو دم پر لگا رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے ہانڈی کوفتہ بریانی تیار ہو گئی ہے اس کو میں اب ڈش آؤٹ کروں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بریانی کا آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور کامنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ